اسلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج جی کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں پاکستان سے کچھ گیسٹ تو سپیشل پاکستان سے کچھ گفت بھی آئے ہیں جو نیکس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج جی ہم جا رہے ہیں سکیر ون مال اور یہ دیکھیں جی یہاں پر پہلے میں بتاتی جاؤں ہم کہتے ہیں پاکستان میں بیگر ہے بٹی یہاں پہ بھی بہت زیادہ بیگر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک alarming site ہے ہم تمہجتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب first time میں یہاں پہ میں نے دیکھا تم ان کے ہیں کرنڈا میں بھی فقیر ہوتے ہیں تو یہاں پہ جیسے بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو ان کی ریشو بھی کافی بڑھ رہی ہے اچھا جی ہے جیسا کہ آپ نے title لیکھا ہوگا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کیلنڈا کی پی آر کیسے ملے پورا start سے end تک میرا vlog لازمی دیکھے گا جس نے جو میں چینل پہ نئے ہیں تو لازمی میں چینل کو like کریں شیئر کریں سبسکرائب لازمی کیا کریں کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی پوری پی آر کی جو journey ہے وہ شیئر کروں گے اچھا جی کیونکہ میرے husband جو ہیں زفر صاحب وہ Canadian national ہیں تو انہوں نے 2019 میں ہم لوگوں نے plan کیا کہ آپ کو پتا ہے جیسے پاکستان کے حالات تھے اور ظاہر ہے ہر بندہ move ہوتا ہے بچوں کے لئے move ہوتا ہے تو انہوں نے جو تھا میرا apply کیا ہے بچے تو by birth they are national تو apply کیا میرا 2019 کے دسمبر سپتمبر میں تو جب انہوں نے apply کیا تو جی کچھ ٹائم کے بعد میری mail آ گئی کہ اپنا medical crime ہے بڑا خوش ہوگی کہ یہ تو بڑا جلدیلی process ہو رہا ہے تو medical کروا دیا میں medical clear آ گیا ٹھیک ہے تو جی جیسے clear ہوا دسمبر end پہ جی ہو گیا کرونا covid آ گیا covid کے آنے کے بعد آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جی مطلب lockdown لگ گیا ہر طرف ہر چیز بند ہو گئی تو میں ایک دم پریشان ہو گئی بھئی یہ کیا ہو گیا بھئی تو اس کی وجہ سے کافی long 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 مطلب پیروف لگ گیا اس کی وجہ سے نا تو پھر جی mail آنا بند ہو گئی ہر طرف جو تھا سسٹم روک گئی اور جو کام ہو رہے تھے وہ بھی بند ہو گئی ظاہر ہے تو شکر ہے اب next month میں apply کر کے زفر صاحب پاکستان آ گیا اور جس دن وہ Canada سے نکلے ہیں اس سے very next day جو تھا نا یہ ان کا lockdown پورے Canada میں بھی لگ گیا فلائٹس بند ہو گئی تھی یہ بڑا اچھا ہو گیا ہمارے لیے نا آپ لوگ تب تک یہ check کرتے ہیں سائی window shopping کریں آپ لوگ ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی story سناتی ہوں اچھا جی تو اس کے بعد جی کیا ہوا کچھ time کے بعد نہ مجھے پھر mail آئی کہ اپنا بائیومیٹرک آپ جو ہے بائیومیٹرک کروائیں اس کے لئے ہم نے appointment لیے appointment میں جا کے میں نے اپنے بائیومیٹرک کروائے ٹھیک ہے تو بائیومیٹرک کا بھی کام ہو گیا اس کے بعد جی مجھے انہوں نے زفر صاحب سے کہا کہ اپنی جو ہے نا آپ لوگ جو ورس اپ چیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ فیملی کی پچر شادی کی پچر بچوں کے ساتھ پچر ہیں اتنے انہوں نے پروف مانگے کہ اپنے سب چیزیں آپ جو ہے نا وہ پروائیٹ کریں ہم لوگوں نے پھر وہ چیزیں پروائیٹ کی ان کو ٹھیک ہے تو کیونکہ کافی time کے بعد یہ سب چیزیں انہوں نے response کیا تھا جب تک میرا انہوں نے مطلب اس کو final کرنا تھا تب تک انہوں نے دیکھا کہ میرا جو medical تھا نا at least سال کا اندر اندر وہ valid ہوتا ہے نا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو آپ کا expire ہو چکا ہے اور medical بھی بہت مہنگا تھا اس time پہ میرا medical ہوا تھا 30,000 پلاس نہیں 50,000 پلاس ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب کیونکہ وہ expire ہو چکا تھا پھر انہوں نے کہا آپ دوبارہ سے اپنا medical کروائیں تو پھر میں نے دوبارہ appointment لئی ٹھیک ہے اور پھر میں نے دوبارہ اپنا medical سارا medical کروایا ٹھیک ہے تو میں نے اپنا passport جو ہے یہاں سے courier کروایا اپنا address وغیرہ دیا ان کو تو پھر وہ اسلام بات چلا گیا اس سارا procedure جو ہے ہر step میں جو ہے دو مہینے ڈھائی مہینے کا procedure ہوتا رہا نا اس طرح مجھے انکینہ میل وغیرہ ریسیو ہوتی رہیں لیکن کبھی تیز ہو جاتا تھا کام کبھی ہلکا ہو جاتا تھا ہے جب تیز تیز کام ہونا تو بڑی خوشی ہونی تو جب کام سلو ہو جانا تو بڑی اداس ہونے ظاہر ہے بچے جو ہیں پاپا کو مکس کر رہے تھے وہ پھر ان کا کینڈا میں رہنا ضروری تھا ہمیں بلانے کے لیے تو اتنی دیر وہ کینڈا میں تھے ہم لوگ پاکستان میں تھے ہم بچوں کے ساتھ تو سروائیف کرنا ظاہر ہے اب مشکل ہو جاتا ہے ہزبن کے بغیر یا بچوں کا باپ کے بغیر تو پھر جی اب ویٹ کرتے رہے بھی ایک پاسپورٹ کب آئے گا کب آئے گا کیونکہ بیچ میں بریک بھی کافی لگ جاتی اب جی کوئی تقریباً کوئی ڈیر سے دو مہینے کا ٹائم لگا میں نے کوئی ہر مہینے بعد میں نے کال کرنے کے میرے سٹیٹس کیا ہے پاسپورٹ کا نا تو ان کا ابھی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا تو تقریباً مجھے یاد ہے کوئی دھائی مہینے بعد ان کی کال آئی کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ جو ہم نے ہے نا جیری کو آفیس آفیس ہے جہاں سے سارے باہر کی جو ویزے ہیں نا کینڈا امریکہ ان تمام جو کنٹریز کے ویزے ہیں وہاں سے پاسپورٹ ملتے ہیں وہاں سے مجھے کال آئی کہ آپ اپنا جیریز کو آفیس میں آئیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پاسپورٹ آکے رسیب کر لیا آپ کا ویزہ آگئے اب جی جیسے کال آئی میں اتنا خوش اتنا خوش سب سے پہلے میں دو نفل شکرانے کی پڑھ رہے ٹھیک ہے تو اس اسی وقت میں نے بھائی کو کال کی بھائی کے ساتھ میں جیری کے آفیس میں گئی انہوں نے مجھے آئی ڈی کارٹ کی کوپی مانگی ٹھیک ہے اور آئی ڈی کارٹ کی کوپی کے بعد تھوڑا کو گھرش کافی تھا ٹھیک ہے تو پھر مجھے پاسپورٹ ملا جس کے پرویزہ لگاوا تھا میں اتنا خوش ظاہر ایکسائٹمنٹ تھی ویڈ تھا کہ فائنلی جس چیز کا انتظار تھا بچے اپنے بابا کے پاس جائیں گے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گے تو اب جی نیکس تیاری تھی اس کی شاپنگ کی سارے کام کرنے ہیں اب ٹائم کم تھا مقابلہ سکت تھا شاپنگ بھی کرنی ہے تیاری بھی کرنی ہے ٹکٹس بھی اوکے کروانی ہے بہت زیادہ کام تھے نا تو اب جب پاسپورٹ ملا ہے ایک پیپر جب آیا تھا اس کے ساتھ ایک لینڈنگ پیپر ملا تھا جو آپ کا پی آر کا پیپر ہوتا ہے نا اس پیپر کے بغیر جو ہوتا ہے نا آپ آئی تنگ یہاں پینٹری نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ یہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو وہ لینڈنگ پیپر جو آپ کو نا یہاں کی آفیسر کو دکھانا پڑتا ہے وہ کچھ کوئیشن کرتے ہیں آپ اس کو آنسر کرتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے پھر وہ سٹیمپ کرتا ہے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب انٹر ہو سکتے ہیں تو ابھی سٹیپ یہ والی دو تھے نا کچھ باقی تھے ابھی ٹھیک ہے نا منزل بس ایک قدم دور ہو تھی تو اچھا پھر میں جلدی سے وہ لے کے گھر آئی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کچھ شاپنگ وغیرہ کچھ تھی ٹکٹس وغیرہ اوکے کروائیں ٹھیک ہے اور دو بچوں کے ساتھ جمال اور بالاج کے ساتھ اکیلے فرس ٹائم اتنی لمبی فلائٹ لینا خود میں ایک بہت بڑی سٹرگل تھی اور میں نے بہت سے چیزیں نا رسلے میں فیس کی تاہیر ہے بچے فرس ٹائم جا رہے تھے اتنا لمبا سفر بھی تھا اور بیٹھ بیٹھ کے بندہ تھک جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اکیلے مینیج کرنا اور لگی جتنا زیادہ کچھ تین ٹکرز تھیں اور کہتے ہیں نا پاکستان سے جب آپ آتے ہو تو آپ کی کوشش ہوتی یہ بھی لے ہیں یہ بھی یہ لے ہیں اور میں کوئی اس پر بلوگ بناوں گے کہ آپ جب پاکستان انڈیا یا کہیں سے بھی آئے تو آپ کو کیا کیا چیزیں لے کرانی چاہیے کیونکہ میں نے بہت بڑے مسٹیک کی ہیں کافی چیزیں جو لے کر آنی تھی میں وہ لے کر نہیں آئی جو نہیں لے کر آنی تھی وہ ڈھیر ساری میں لے آئی یہاں پر نا وزن بھی مطلب اس پر کافی ویٹ بھی میرا ضائع ہوا اور الگ سے جو فٹیگ تھی مطلب تو کافی مشکلیں اس کے لئے سے مجھے پیش آئی نا تو بہرحال وہاں سے ارلی مورننگ کی میری اپلائیڈ تھی یہاں پہ میں یہاں پہ بھی ارلی سیم ڈیٹ پہ میں آگئی تھی نا تو یہاں پہ پہ پہنچی ہوں بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ لگی زکیلہی منیج کرنا دو بچوں کے ساتھ میں کہتی ہوں بہت خود مشکلہ میں بیچے مونکے دیکھتی ہوں نا تو مجھے یقین ہی آتا کہ میں نے کیسے منیج کر لیا نا بہرحال میں جب یہاں پہ لین� چیز جو تھی وہ جو تھی یہ اس کے ذریعے تھی کمپیٹر آئیز تھی نا تو بعض چیز ہمیں سمجھ آ رہی تھی اور بعض نہیں آ رہی تھی بہت زیادہ پریشان تھی تو بس میں نے ہیلپ لی یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں تو کسی نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ ایسے سے سکین کرو پاسپورٹ کیونکہ سٹیپ بی سٹیپ آپ کرتے جاتے ہیں اور بھی کافی لوگ کر رہے تھے پاکستانی تو میں بھی ان کو دیکھ دیکھے سکین کرتے کرتے وہ امیگریشن آفیس آفیسر کے پاس پہنچ گئی میں نا کافی سخت قسم کا نظر آ رہا تھا تو میں بس اندر دوشی پڑے جا رہی تھی آلا سب کچھ آسان ہو یہاں تک آگئی ہو آگے بھی سب آسان کرنا نا اب لاسٹ ٹیپ تھا میرے دل کی دھڑکن جو تھی وہ تیز تے دھڑک رہی تھی اب جو سامنے آفیسر بیٹھا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا لینڈنگ پیپر کہاں ہے اب اتنی میں کنفیوز تھی ٹھیک ہے بچوں نے شوڈ آزا بلاج رو رہا تھا بہت زیادہ ٹھیک ہے اتنا لمبا ٹریول تھا بچے پروپر سوئے نہیں تھے تو اس کی ویسے میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہتا ہے لینڈنگ پیپر ایک تھا وہ آپ کے پاس وہ دکھائیں اس کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب میں نے جلدی سے ڈھونڈا بیگ میں سے رکھی سب بودھ رہی تھی چیزیں میں رہا دکھا کے میں نے ان کو دکھایا یہ والا کہتا ہے yes exactly اب اس نے پوچھا کہ اب بلاج رو رہا تھا جمال بار بہتنگ کر رہا تھا وہ چیزوں کو چھیڑا تھا تو مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس کے پاس آئے ہیں میں نے کہا میری husband یہاں میرا spouse visa پر آئی ہوں تو کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام کیا ہے میں نے کہا محمد جمال کہتا ہے what's the meaning of jamal میں نے کہا جمال کا مطلب ہے خوبصورتی بیوٹی اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو ہست پڑا نا جب وہ ہست ہے تو میں تھوڑا سا نا کاؤں تھوڑا سا ریلیکس ہوگی کہ بھئی سمائل پاس کی ہے اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے تو اس نے پھر جمال سے کہا کہ آپ ماما کا ہاتھ پکڑو اور آم سے کھڑے ہو جو جب اس نے سٹیمپ لگائی تب میں نے کہا اوکی ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا welcome to Canada and very best of luck کہہ کے اس نے اپنا جو landing paper تھا میرے ہاتھ میں دیا کہتے ہیں اس کو بہت سمبھال کے رکھنا ہے کیونکہ جب آپ کی citizenship ہوگی تو یہ تب بہت کام آئے گا آپ کے کہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں جب انہوں نے کہا oh my god میں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش تھی نا تو میں نے وہ پکڑ کے تو جی سارا لگج لیا یقین کریں میں جیسے تھکاوٹ نے اتر گئے پورے سفر کی ٹھیک ہے تو مجھے ایسا فیل ہو کہ بھئی میں نے بہت بڑی اچھیومنٹ کر لیا یعنی اکیلے بچوں کے ساتھ اتنا لمبہ سفر یہ تمام سٹیپ جو ہے میں نے بڑی احسانی کے ساتھ سب کچھ پار کر لیا تو جی جب ہم لوگ باہر نکلے باہر نکلے زفر صاحب کو انجلی سے کال کی ان کو یہاں سے وائی فائل لے کرنا تو سارا کچھ سمان رکھا ان سے ملے بہت بچے خوش ایکسائٹیڈ اور اس طرح ہمارا ہی سارا سفر جو تھا نا وہ ہم لوگوں نے تیہ کیا یہ میری جو تھی پی آر کی جرنی تھی اور بہت سی ایسی غلطیاں بھی تھی پیکنگ کے لحاظ سے جو میں نے کی جو مجھے بات میں سمجھ آئیں ظاہرہا فرس ٹائم تھا وہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا بہت سیسے چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی گائیڈ کرے تو وہ نہیں کرتے تو یہ ویلوگ بنانے کے مقصد یہ ہی تھا کہ نیکسٹ میں جو بناؤں گی پیکنگ کے لحاظ سے کہ آپ بھی وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے کی ہیں جو میں نے کی ہیں کہ جو ضروری سمان ہے جو آپ کو لے کر آنا چاہئے وہ لے کر آئیں جو نہیں لے کر آنا چاہئے وہ مت لے کر آئیں ٹھیک ہے نا تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ میرے پاکستان سے جو آئے ہیں گفٹ جو توفے آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ٹھیک ہے میرا یہ ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں ٹھیک ہے ایک چھوٹا ساتھ کی طرف سے سپورٹ ہوتا ہے تاکہ ہم اور مزید اچھی ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ساری ایفٹ جو ہے وہ آپ کے لئے ہوتی ہیں اور اپنی دعاوں میں دھیر سارا یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں نیکس ویڈوگ میں انشاءاللہ ملیں گے موسیقی